نماز اللہ تعالیٰ جتنا خشو ہوگا بندہ اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا لیکن اس نماز کی قبولیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں جو معاملات اور معاشرت کے متعلق ہیں اپنی طرف سے انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور پورے وقار سے پڑھتا ہے لیکن وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی وہ تین لوگ کون سے ہیں جن کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ان میں سب سے پہلا وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے باغ جائے ایسے وہ غلام کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں جب تک کہ اپنے آقا کے پاک واپس نہ لوڑ جائے دوسرا اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو امامت کراتا ہو اور نمازی کسی شریف ادھر کی وجہ سے اس سے ناراض ہو اور ان کی ناراض ہونے کے باوجود وہ نماز پڑھائے تو اس امام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز قبول نہیں ہوگی اور تیسرا شخص جن کی نماز ناقابل قبول ہے وہ ہے وہ بیوی جو اپنے خواہن سے ناراض ہو جب تک وہ اپنے خواہن سے ناراض رہتی ہے اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بیوی اپنے خواہن سے ناراض ہوتی ہے اور ناراضگی کی حالت میں رات گزارتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لانت بیشتے رہتے ہیں اور جس پر اللہ کی لانت ہو اس کی نماز نماز تو نماز اس کا کوئی بھی عمل اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں آج ہر نہیں آنے ہماری ویڈیو پر نوری پیشن بروقت آپ کو ملتا رہے بروقت آپ کو ملتا رہے